موسیقی اور یہاں سے فوجیں چڑے گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں بدروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ان کے امام معصوم جو ہے بارہ ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو مرس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں بدروی صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی عربوں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی آیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوک لے ہو چکے دولت کی فراوانی اور آیاشی یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہا ہوتا ہے ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیٹ جو ہے بردارس کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے یعطیعون علی المہدی جانی سلطانوں اس کی حکومت کو مستاقب ہوئے گا پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چھوند ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا اس میں ایک question ہے جو میرے ذہن میں بہت اسے سے تھا جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے واللہ عالم یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہیں کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جینتے چلے جائے میرا گمان یہ ہے واللہ عالم اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ایرینہ جو ہے وہ ہے میڈلیس یورپ جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی اسی جھنڈوں تلے تم پر ہم نہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی دس لاکھ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈیویجن ہوتا ہے وہ بارہ ہزار کا ہوتا ہے تو ایٹی ڈیویجن آرمی آئے گی لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس چائنہ جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے نبٹ لو آپس میں تمہاں ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے حیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے تو نبٹ لو سیٹل یور سکورس لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن استعمال نہ ہو اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی دعوت ہے اور پھر چنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے جن کو بہت عزیز ہے منحصر برنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے اور وہ برنے کو تیار دیں وہ تو چالیس ہزار فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر بھیگ سکتے ہیں نیچے نہیں آئیں گے اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا تو جو بات کہی تھی ربز فلنے ویری ٹنیسیس ویری ٹنیسیس پائٹرز یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں یہ ایسے جنگ جو ہیں ان سے جان چھوڑا نہیں مشکل ہے جن کے لئے موت سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت میں کشور پشائے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں یہ ہے میرا گمان واللہ آلم بارحال پہلا مرحلہ کسی عجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا خلافت کا نلام پہلے آئے گا پھر یہاں سے فوجے چلیں گی حضرت مہدی کی حکومت خائد ہوگا پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے قتال کریں گے اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائے گا اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرونک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے حضرت نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پکل جائے گی کوئی بہت بڑا لینزر ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ جو مسلمان نہیں کر سکتے اور نہ ابھی آپ کوئی سو برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے میں تو یہ اصل میں جو شخص سرابہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ جو ہیں سرابہ موجزہ پیدائش موجزہ آشمان پر اٹھایا جانا موجزہ خلق حیات بنایا مٹی کا پرندہ دھنک باری اڑنے لگا ایہیہ موتا مردہ کو کہا اٹھو کم بیزن اللہ وہ اٹھ گیا چلنے لگا مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری ہے اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی توڑی کے جسم پر آتھ پھیڑا اور کور صاحب اس سے بڑے موجزے تو کسی کو دیئے ہی نہیں گئے سرابہ موجزہ وہی آکر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے موجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کھنگ ہے میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حاصلات جو ہیں جنر جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجہ نکلیں گے عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر السلیب و یقتل الخنزیر سلیب کو توڑ دیں گے کیا مطلب کہاں تم سلیب اٹھائے پھر رہے ہیں میں سلیب دیا ہی نہیں گیا یہ سب تمہارا ایک منگڑت قصہ ہے مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا گیا تھا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ سلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری اور خنزیر کو قدر کرنی خنزیر تم نے کیسے حضار کرنی ہے اپنے لیے کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دیکھ گیا تھا گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں مدخم ہو جائے گا یہودی ایک ایک ختم کرنیا جائے گا یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں اللہ کا پرانا قائدہ چلا رہا ہے جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا اگر قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ حلاک کر دی قوم نوح حلاک ہوئی یا نہیں قوم اہود عاد حلاک ہوئی یا نہیں قوم سمود جن کی طرف حضرت سالے بھیجے گئے قوم شعید آمورہ اور صدوم کی بستیاں آل فرعون یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا انہوں نے رد کر دیا محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس صدا کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن وہ صدا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا ایک پاؤز آ گیا ہے مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کی زمانے میں کہ حلاک کر دیے جائے لیکن حضرت عیسیٰ کی زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا جیسے کسی کو فانسی کی صدا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی ہے یہودی ختم عیسائیت ختم اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت وحدہ بن جائیں گے جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے تکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالی کچھ بھیجیں گے مدد ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہیں یہودیوں نے اپنے خیال مسئولی پر چڑھا دیا لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا سَنَبُوْهُ وَمَا قَدَلُوْهُ لیکن شب بحالہ ہو بَلْ رَفَعُ اللَّهُ اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا اور احادیث سے صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسائیٰ ابن مریم دوبارہ رمین پر آئیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا مسیح الدجال اسے حضرت مسیح قتل کرے گی لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے یخرجون ناسم من المشرق یعنی سلطانہو مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گی خوراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا سندھ و ہند سندھ ایک مکمل ملک تھا ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا یہ راج پتانے کا اور تھڑ کا ڈیزرٹ جو ہے اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند دریائے سندھ چلا رہا ہے یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں یہ سب ایک علیدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا اور نمبر دو یاد کیجئے اس زمانے میں خوراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا ٹو تھر تھوڑا سا حصہ ایران کا اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالا گن ڈیویزن جو اس خوراسان میں شامل ہے خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروسلم میں نصب ہوں گے یہاں بھی ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے پہلے بھی یروسلم ہم سے چھینہ تھا کس نے چھینہ تھا عیسائیوں نے کروسیڈرز واپس کون لیا کس نے لیا عربوں میں دم نہیں تھا عرب ایاسیوں کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے تھے واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی کرد کرد خون اب دوبارہ یروسلم لیا جا چکا چھینہ کن سے گیا عربوں سے عرب واپس لے سکتے ہیں کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دات نکل آئے جو سازش کی گئی جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا سد دام سو جال دام کہتے جال کو سد سو سد دام اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا ساپ گلوا لیا اور ہے ہی کون اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے اور کسی کے وہ ایٹمک دات بھی نکلنے نہیں دے رہے پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ کتنا دباؤ اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا یہ تو سبھی مانتے ہیں کیپ کر دیا گیا روک دیا گیا آگے تو نہیں بڑھ رہا ہی تو سبھی مانتے ہیں رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتا لے لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود سب جانتے ہیں بہرحال یہ جان لیجے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی ہے سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سندس میں دس نبوی ہجرت سے تین سال پہلے دھائی سال پہلے کہیں اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی دس برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے اور ابھی تک بمشکل سوا سو آدمی ہے اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے کیسے ہو جائے گا کہاں سے ہو جائے گا میں آج پوچھتا ہوں کوئی سر بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اس ماحول میں لے جائیے اگلے تین سال میں کیا ہو گیا پہلے سال چھے اگلے سال بارہ اس سے اگلے سال بہتر اور بہت اقبع ثانیہ ہجرت اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیسیٹ شروع ہو گیا تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کی مشیئت